موسیقی 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 کے لئے یہ میں نے ایک بریس پیس لیا ہے اسے درمیان میں سے ایسے کٹ کر لیا اور اسے ہیمر سے تھوڑا سا فلیٹ کریں گے یہ میں نے انہیں اچھا سا فلیٹ کر لیا اب ایک باول لیں گے اس میں یہ چکن ڈالیں گے میرینیٹ کرنے کے لئے میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپون جنجر پاوڈر آپ اس کی جگہ فریش ون ٹیبل سپون آپ لے سکتی ہیں گارلک اور جنجر کا پیسٹ ہاف ٹی سپون نمک دو ٹیبل سپون سویر سوف ون ٹی سپون کالیمک پاوڈر اور دو ٹیبل سپون سرکا ہم یہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں چکن میں غالب چنجر سویر سوف نمک کالیمچ اور سرکا فلیٹ کرنا ہیمر سے بہت ضروری ہے تاکہ اس کے مسلس ٹوڑ جائے اور یہ اچھے سے پک جائے اسے میرینیٹ کر کے اب ہم کم از کم آدھے گھنڈے کے لیے اسے کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے آدھے گھنڈے کے پاسٹا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے فٹیس نے پاسٹا کتنا اچھا کتنا بڑا بڑا اور ساتھ ہماری چکن میرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم یہ ڈالتے ہیں اویل ڈالا ہے میں نے ہلکا سا طوے پہ آپ گھر پین میں کنا سکتی ہیں آنس لو رکھیں اور اس سے دونوں سائٹوں سے آپ پسٹے سے پکھا لیں دونوں سائٹیں ریڈی ہو جائیں چکن ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت سوف بہت مزیدار یا آپ روکی بھی کھا سکتے ہیں بہت تیسٹی ہے اچھا اس کے لئے ہم سوس ریڈی کریں ہم اس کی جو وائٹ سوس ریڈی کریں گے ایک کپ کریم لیے اسے پھینڈ کے رکھ لیے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر ایک گلاس دودھ کا لیے ون فو ٹی سپون نمک دو چمچ سوئے سوس کے ایک ٹی بر سپون لہسن کا پیسٹ یا آپ اسے باری چوب بھی کر سکتی ہیں ون فو ٹی سپون اوریگینو ہے تھوڑا سا چیڈر چیز لیا ہے اور بلیک آلوز لیا ہے چار ٹی بل سپون آئل کے ڈالیں میں نے اپنے پین میں آپ مکھن بھی لے سکتی ہیں اور یہ جو ہمارا پیسٹ تھا لیسن کا یہ اس میں ڈال دیں ذرا سا سوتے کرتے ہیں سوتے ہونے کے بعد آپ اس میں ڈال دیں دودھ خرم کریں اور اس کے بعد ہم ڈال دیں اس میں کریم اسے اچھی طریقے سے کریم ڈالنے کے بعد آپ مکس کریں اس میں ڈال دیں اس میں ڈال دیں سویا سوس نمک کالی میٹھ پاورڈر اور سار ڈال دیں آپ چیز 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 اسے اچھا سے مکس کیجئے اس میں ڈال دیں اوریگینو یہ بہت اچھا ٹیسٹ لے کے آئے گا اور اس میں ڈال دیں تھوڑے سے آلیس تھوڑے سے ہم بعد میں ڈال دیں گے اسے مکس کر لیں اور اب ڈال لیں گے ہم اس میں اپنا پاسٹا پاسٹا ڈالنے کے بعد اسے اچھا سے مکس کریں یہ اچھا سے مکس ہو گیا ہے اور ہمارا پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے پلیٹ میں ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ چکن لیں اسے اس طرح آپ کٹ کر لیں دیکھیں کتنی سوفٹ ہے کتنی اچھی کٹ رہی ہے درمینے سائز کے پیس ایسے کٹ کر لیں یہ چکن میں نے پاسٹا نکال کے اوپر ڈیکوریٹ کر دیا اس طرح اور یہ تھوڑے سے آلیس ڈال دیں ڈیکوریشن کے لئے اور یہ ہو گیا ہے ہمارا پاسٹا ریڈی بہت ٹیسٹی بہت مزیدار اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی اور احسان سی ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کریں اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی انشاءاللہ نیکس ٹائم میں حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ موسیقی